ڈاک سب یہ ہیلتھ کارڈ میں جو سرفسز دی جا رہی تھی یہ کن لوگوں کو دی جا رہی تھی اور اس کا فائدہ کہاں تک پہنچ رہا ہے اس کے علاوہ تمام کارڈ جو ہیں وہ اس قومی صحیح کارڈ پر بلاگ کر دیے گئے ہیں تو اس سے سیاسی طور پر پیڈیاں میں شامل تمام جماعتوں کو کیا نقصان نہیں ہوگا کہ پبلی کی نظر میں اب یہ کیسے رہ جائیں گے اس عوام کو ان کے اس بنیادی حق سے محروم کیا ہے اسلام علیکم پروگرام آپ کے آواز کے ساتھ میں ہوں سید عدنان نور اور آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر عبدالجباد چھنگ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں اور ایک ہسپیٹل کے ایڈمن بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں اور آج کا ٹاپک ہے کہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے جو بہت سی باتیں اس وقت چل رہی ہیں کہ گورنمنٹ نے ہیلتھ کارڈ کی جو سرفسز تھی وہ بند کر دی ہیں اور جو لوگ مفت علاج کروا رہے تھے اب وہ شاید نہ ہو پائے تو اس سارے باتوں پر بھی گفتگو کرنے کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی سیاسی صورتحال پر بھی بات کریں گے کیونکہ جھنگ کی حلقہ سے جماعت اسلامی کے امیدوار بھی ہوتے ہیں اور اس دفعہ بھی یہ امیدوار ہیں جماعت اسلامی کے ان سے جھنگ کے مسائل پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے تو انہیں ویلکم کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کو جناب ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم کیا حال ہے علیکم السلام علحم اللہ ڈاکٹر صاحب یہ ہیلتھ کارڈ میں جو سرفسز دی جا رہی تھی یہ کن لوگوں کو دی جا رہی تھی اور اس کا فائدہ کہاں تک پہنچ رہا تھا آپ کیونکہ ایک آسپیٹل کے ایڈمن ہے تو آپ کو تو بہتر پتا ہوگا جی بالکل جو سہت سہولت پرگرام کا یہ گورنمنٹ پاکستان نے شروع کیا تھا اس کا بہت فائدہ تھا یہ کیونکہ ہر قومی شناختی کارڈ جو بھی تھا وہ اس کے لئے الیجیبل تھا تو یہ اس کا عام پبلک کے لئے تو بہت زیادہ فائدہ تھا اور بالخصوص وہ غریب لوگ جو بڑے ہسپتالوں میں بالخصوص پرائیویٹ ہسپتالوں میں اپنی کسی قسم کی بیماری کا علاج نہیں کرا پاتے تھے ان کے لئے یہ بڑی سہولت کا باعث تھا کہ وہ بڑے بڑے ہسپتالوں میں اور اچھی سروسز لے کر اپنا آپریشن کرا رہے تھے لیکن یہ کہہ لیں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ بھی کافی حد تک شہروں کے اور بڑے شہروں چھوٹے شہروں تک محدود تھا لیکن پاکستان کی جو ستر فیصد سے زائد آبادی جو دیہاتی علاقوں پر محیط ہے ان میں سے بہت سے کم لوگ تھے جو شہروں کی طرف آتے تھے اور باقی تقریباً ففٹی پرسنٹ تو آبادی وہ تھی جو شہر کی طرف آئی نہیں سکتے تھے اور وہ اس سے ابھی تک بلکل محروم تھے لیکن اس کارڈ کی وجہ سے فائدہ ضرور ہو رہا تھا کہ لوگا شہر کے پرائیٹ ہسپتال سے آ رہے تھے جو پہلے کہیں ٹی ایچ کیو اور ادھر ادھر پڑے ہوئے وہیں اور دائیوں کے پاس اور باقی جو عام کریکس تھے ان کے پاس آپریشن کراتے جراہوں کے پاس کراتے وہ بچارے بڑے اچھے ہسپتالوں میں آپریشن کروا رہے تھے لیکن افسوس ہے کہ اس پروگرام کو یک لخت اس طرح سے وائنڈ اپ کیا گیا ہے کہ اب صرف ان لوگوں کے لیے الیجیبل ہے کہ جنہوں نے گزشتہ دنوں رمضان و مبارک میں گورنمنٹ کا آٹا جو ہے وہ لیا اور ان کے شناختی کارڈ جو ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے اچھے یہ ڈاکسہ بڑی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ تمام کارڈ جو ہے وہ اس قومی صحیح کارڈ پر بلاک کر دیے گئے ہیں اچھے یہ ڈاکسہ بھی بتا سکتے تھے کہ دیکھیں کہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے صحیح کارڈ جو عام پاکستانی کے لیے تھا کہ آپ کا شناختی کارڈ اگر ہے تو آپ تمام تر ہیلتھ کی سہولیات مفتی دس لاکھ تک کا بیلنس ہوتا تھا اور یہ سابقہ گورنمنٹ کی جانب سے ایک پبلی کے لیے ایک فائدہ مند سہولت شروع کی گئی تھی لیکن اس گورنمنٹ نے اسے کس طرح ختم کیا ہے ڈاکسہ بتا رہے ہیں اور اس میں آپ جو طریقہ کار ہے کہ کون لوگ اس میں یہ سہولیات لے سکتے ہیں جن لوگوں نے آٹا لیا ہے پچھلے دنوں لائنوں میں کھڑے ہوکے اگر ان کا نام اور شناختی کارڈ نمبر وہاں درج تھا تو ان لوگوں کو ملے گا اسی طرح وہ تو ٹوٹلی ہنڈر پرسنٹ بند کر دئیے گئے ہیں اور گریبوں میں ہوتے بھی یہی کیس ہیں گریبوں میں اور آم مندے میں آم جہاتی علاقوں چھوٹوں شہروں میں تو یعنی کہ سب سے زیادہ کیسے یہی ہوتے ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ اسی پرسنٹ زیادہ یہ ہوتے ہیں ٹوانٹی پرسنٹ کیسے ہیں جو ہارڈ کے اور دیسے آر تھو کے یا وہ جنرل سرجری کے ہوتے ہیں لیکن ایٹی پرسنٹ کیسے سیزیرین اور نارمال ڈیلیوری کیسے ففٹی ٹو پرسنٹ تو عبادی اس ملک کی لیڈیز کی خواتین کی ہے اب وہ ساری کی ساری بیچارے معروم ان کے خاندان اس سے سہولت کر پرگرام سے معروم ہو گئے لکس صاحب ایک اور بڑی بات لوگ کر رہے ہیں کہ نگران سیٹ اپ کا بیسیک یہ کام ہی نہیں تھا کہ اسے ختم کرتے نگران سیٹ اپ کا کام تھا آپ الیکشن کروائیں آپ اس سائٹ پر جائیں تو یہ تو سہولت دی جا رہی تھی انہیں ختم کرنا تو آپ اس بارے میں کیونکہ سیاسی بند ہیں میرا خیال ہے بہتر بات کر سکیں بس ایکٹلی یہاں دیکھیں جی بہت سارے سیاسی مسائل آتے ہیں آپ کی بات سو فیصد درست ہے کہ نگران گورنمنٹ کو اپنے نگران ٹینور کے اندر کے جو ضروری ہوتے ہیں کام انہی کو نمٹانا چاہیے اور بالخصوص انتخابات کروانا ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ایک لمبی جو ہے وہ پلاننگ کے ساتھ اس عوام کو ان کے اس بنیادی حق سے محروم کیا ہے جو سید کے حوالے سے سید کارڈ کے حوالے سے انہیں مر رہے تھے میں سمتا ہوں یہ سرازر ظلم ہے یہ زیادتی عوام کے ساتھ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ اسے مزید پھیلایا جاتا ہے دیہاتوں تک مزید غربہ غریب لوگوں تک وہ سہولت انہیں حاصل ہوتی لیکن ہم نے ان کو کیا کہنی تھی جو پہلے لے رہے تھے وہ بھی ختم کر دی گئی البتہ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک بندے کی دس لاکھ آمدن ہے اور ایک بندے کی ایک عام سفید پوش ہے ریڈی بان ہے پرائیویٹرک کے ملازم ہے اس کی بیس پچیس تیس ہزار تنخواہ ہے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جی وہ جائز نہیں تھا کہ دس لاکھ اور بیس لاکھ آمدن والے کو بھی وہ سہولت مجسر ہو وہ نہیں ہونا چاہیے اس میں اصلاحات کی ضرورت تھی وہ یہ ہونی چاہیے کہ کم از کم ایک لاکھ تک جس کی آمدن ہو جس کے پاس پانچ مرلے کا پلاڑ یا گھر ہو جس کا دس ہزار کا بیجلی کا بھی لاتا ہے ایسے لوگوں کو یہ سہولت ملنی چاہیے لاغ سب سے سہولت کاٹ ختم کرنے کی جو یہ صورتحال ہوئی ہے پی ڈی ایم کے دور میں ہوئی ہے تو اس سے سیاسی طور پر پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کو کیا نقصان نہیں ہوگا کہ پبلک کی نظر میں آپ یہ کیسے رہ جائیں گے یہ بلکل پبلک تو آج بھی رو رہی ہے کہتی آپ کو کیا بتائیں کہ کیا کیا وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ آئے ہیں انہوں نے ہمارا بیڑا گھر کر دیا پہلے بجلی کے بل نہیں دے سکتے کچھ نہیں اب ہم آپریشن کہاں سے کرائیں خاص کا سدیرین کے یہ دیہاتوں کے بچارے غریب لوگ ہوتے ہیں مزدور ہوتے ہیں کاشتکار ہوتے ہیں آمدہ نہیں اتنی ہوتی نہیں چھوٹا ملازم ہے تو وہ بہت پریشان ہے کوئی دائیں دھونڈیں گے ان سے جا کے اپریڈ کر کردے اٹھا اٹھا کر وہ اپنے سدیرین کرواتے ہیں ایسے غریب لوگ ہیں بجا رہے اچھا اس میں ایک اور الزام بھی ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب اس میں کیونکہ کرپشن بڑی کی ہے ان ہسپیٹلز نے مختلف طریقوں سے اس میں اور ان لوگوں کے کیسز بنائے گئے جو لوگ اپریشن شاید ان کا نہیں ہونا تھا تو یہ کرد دیتے تھے صرف پیسوں کے چکر میں آپ ایڈمن ہیں آپ سے بہتر یہ کون جانتا ہے کہ کس طرح اس میں کرپشن یہ دیکھیں یہ بات کا تو کرتے ہیں لیکن جو بات کرتے ہیں انہیں چاہیے اس کا کوئی ثبوت بھی دیں جنگ کی حد تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الحمدللہ جنگ میں کوئی ایسی کبھی کرپشن ہمارے نہیں آئی پورے زلے کے جہاں جتنے بھی ہسپٹل پر پینل میں تھے کبھی کوئی کرپشن ظاہر نہ ہوئی ہے نہ کوئی سامنے آئی ہے اگر کئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہزاروں میں دو چار پانچ جگہ پر کئی کرپشن ہوتی ہے تو آپ ہزاروں ہسپٹل اور لاکھوں لوگوں سے وہ جو ہے وہ سہولت واپس لے لیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے آپ ان کو کنٹرول کریں اس کرپشن کو چیک کریں اور ان کو جو ہے اسے ڈی پینلائز کر دیں لیکن عوام کو عوام سے سہولت لینا یہ سرہ سر ظلم ہے جاتی ہے ڈاکس آپ اس میں ایک آپ کا مثلاً اگر ہم ہسپٹل دیکھیں تو اس میں منتری کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا سہیس سہولت کا دیکھیں ہمارا ایک نارمل سا درمیانہ سا ہسپٹل ہے تو یہاں بھی تقریباً اڈائی تین سو تین سو کے راؤنڈ آباؤٹ سزیرین ہوتے تھے ایک مہینے میں جو کہ ہر بندہ ایک روپیہ بھی خرچ کیے بغیر داخلے سے لے کر چھٹی تک کی عدویات تک لے کر وہ گھر جاتا تھا اور کسی کا ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا تھا اور وہ آپ یہ دیکھ لیں یہ ایک ہسپٹل کی بات کر رہا ہوں ایک ڈسٹرک میں اور پھر ایک صوبے میں کتنے لاکھوں لوگ تھے جو اس سے مستفید ہو رہے تھے جو محروم ہو کر رہ گئے ہیں ناظرین جان لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے پروگرام آپ کی آواز ویلکم بیک ناظرین آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر عبدالجبار جھنگ کھلکا ہے این ایک سو نو سے امید وار ہیں قومی سملی کے اور آج ہمارے ساتھ ہیں خواجہ سویٹس والوں کی جانب سے ہمارے اس پروگرام کی جو بریک ہے اسے سپانسر کیا جاتا ہے اور آج انہوں نے خواجہ سویٹس والوں کی جانب سے خوبصورت کیک ہمارے پاس پہنچا تھا ڈاکٹر صاحب سے کٹواتے ہیں ان کا ہسپیٹل بھی چھنگ میں جو تھا یہ پہلے نمبر پر آیا ہے پرائیویٹ ہسپیٹلز میں تو اس خوشی میں یہ کہ ایک خواجہ سویٹس کی جانب سے یہ چیزے لیسنسی آفتہ ہوئے ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو مبارک ہو خواجہ سویٹس والوں کی جانب سے اور چھنگ کے لوگوں کو آپ سروسیز اسی طرح جو آپ کے ہسپیٹل کی ہیں یہ ملتی نہیں لیکن ہمیں خوشی ہے کہ جانب کا نام آپ کی وجہ سے اس ہسپیٹل کا آیا ہے مرور صاحب خواجہ سویٹس کے بارے سے آپ کیا کہیں گے ان کا سون علوہ تو مشہور تھا ہی انہیں نے آج انہوں نے ایک بڑا چھکی ایک بید یہ خواجہ سویٹس کا میں یہ کہتا ہوں کہ جو سون علوہ واقعی وہ ایک برینڈ ہے جانب کا اور ہم اکتر شہر سے باہر سے دوستوں کو آئے ہوئے جب شہر سے باہر جائیں تو ہم خواجہ کا سون علوہ ان کے لئے گفت ضرور لے کر جاتے ہیں انہیں دیتے ہیں یہ کیک بھی بہت مزیدار ہے بہت زبردست اور ان کی باقی چیزیں بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں بڑی کوالٹی والی ہے اور بڑی ٹھیک ہوتی ہے اچھو کوالٹی میں تو کمپرومائز نہیں آج کل یہ سویٹس کے ساتھ فاسپورٹ پہ بھی کام کرنا ہے تو اچھا ایک چھانکی ایک پیچان ہے خواجہ سویٹس پیچان ہے میں ان کا کیا خیال ہے جی درست جی الحمدللہ یہ پیرڈائز سٹی جنگ کے گوجرہ روڈ پہ ایک بہت اچھی ویل سیٹل ریزیڈینشن سوسائٹی ہے اور اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک بہت بڑی مسجد ہے بڑی خوبصور مسجد ہے اور اس کے ساتھ وسیع پارک اور جو ہے واکنگ ٹریک ہے جہاں باہر سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں کے مقامی لوگ بھی رہتے ہیں اور بڑے اچھے خوبصور پودے اور سکورٹی وائز بھی بہت سیف ہے اسی طرح بجلی کی سہولیات موجود ہیں سڑکیں بہت اچھی ہیں سوئی گیس کے اب ٹرمینل لگ چکا ہے تو الحمدللہ یہ تمام بڑی فیسلیٹیٹر سوسائٹی ہے جنگ میں جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تمام دیگر ریزیڈینشن سوسائٹی سے ٹاپ پہ جا رہی ہے اور اس میں ایسے ہے کہ ایسے بندہ بیٹھ ہو یا انٹر ہو تو ایسے نہیں لگتا کہ ہم چھنگ میں ہیں تو چھنگ والی سائٹ پہ جائے تو آپ کو پتا ہے سیوریج جیسے مسائل اور بہت سے مسائل ہمیں پیس کرنا پڑے ہیں مسئلہ تو بڑی دور کی بات ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں صفائی کا نہ لائٹ کا نہ اس تمام سہولیات سے مزین سوسائٹی ہے اور اسی لئے یہ جو آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے نو ڈاؤٹ کہ اس کی منیجمنٹ کا اس میں بڑا کردار ہے وہ اس میں یہاں خود رہتے ہیں اور وہ فوکس رکھتے ہیں کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے اسے پورا کرتے ہیں یہی ایک کام یہاں سوسائٹی کا ہے جب تک مالک خود نہ بیٹھ ہو جو وہ اسے دیکھ نہ رہو کہ یہاں کیا اور ہے اس وقت تک کوئی اچھی سوسائٹی بن نہیں سکتی تو یہ ان کی پیرڈائیس سیٹی والوں کا یہ کمال ہے واپس چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کی جانب جس میں بات ہو رہی تھی سہت کارڈ کے حوالے سے سہت کارڈ کی جو سہولیات ہیں وہ اب عوام کے لیے شاید بند کر دی گئی ہیں اور بہت سے سہولتیں اس میں ختم کی گئی ہیں بہت سے لوگوں کے لیے اس میں کرپشن کی بڑی باتیں ہوئی ہیں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے جبکہ ڈاکٹر صاحب کا موقف اس میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہے تو وہ سامنے لائے جائیں اس میں یہ بتائے گا کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی لوگ اس میں اب دوبارہ پرائیوٹ ہسپیٹرز میں یا تو فسیں گے آکے پیسے دے کے علاج کروائیں گے یا پھر وہ ڈاکٹروں کے پاس وہ جو دے علاقوں میں دائیں ہیں ان کے پاس جائیں گی تو اس میں نقصان ہوگا جی بلکل دیکھیں جو کریکس ہیں دائیں ہیں وہاں انسٹرومنٹ کی سٹرلائزیشن کا تو کچھ تصور ہی نہیں ہے سرے سے اور دوسری بار یہ ہے کہ جو اس میں ایک کلٹرہ ساؤنڈ کی رپورٹس ہوتی ہیں سی ٹی جی ہیں ایسی مشینری کا وہاں دیاتی علاقوں میں جہاں کریکس کے پاس دائیوں کے پاس تو کوئی اس کا تصور نہیں ہے یہی وہ ہوتا ہے کہ پری مچیور ڈیلیوریز ہوتی ہیں بیبیز ایک پیر ہو جاتی ہیں وہاں کوئی نرسریز کا کوئی انتظام نہیں ہوتا اور اسی طرح سرجری اگر کوئی امرجنسی کریئٹ ہوتی ہے تو سرجری نہیں ہو سکتی کیونکہ انہیں شہر آنا میں ٹائم لگے گا لیکن اگر پہلے جہاں سہت سہولت کارڈ کے ہسپیٹل موجود تھے تو وہاں چوبیس گھنٹے چونکہ ہسپیٹل میں امرجنسی تو ہوتی ہے تو وہاں سرجن ڈاکٹر گینیکولوجس یہ تمام لوگ موجود ہوتے تھے لیکن عام پریفری علاقے میں تو یہ سہولیات موجود نہیں ہیں اور ایونکہ میں آپ کو پریفری کیا ہمارا جو جھنگ کے آپ حساب سے لے لیں کہ جھنگ سٹی ایک بہت بڑی عبادی کا نام ہے ون تھرڈ پورے شہر کا حصہ ہے جھنگ کے تین حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ ایک حصہ بنتا ہے جھنگ سٹی میں آپ کے پاس ہسپیٹل میں سیزیرین کی سہولت نہیں ہے آرثوپیڈک کی نہیں ہے جنرل سرجری کی نہیں ہے انیسٹیس کی نہیں ہے گو کے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں لیکن وہ فیسلیٹیز و مشینریز وہ وسائل موجود نہیں ہیں اور وہ لوگ پریشان ہیں وہ بیچارے صدر کی طرف آتے ہیں جو جھنگ کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک پارٹ میں یہ سہولیات نہیں ہیں تو دیہاتوں میں اور رونالیریا میں کہاں سے آئے گی ڈاکٹرز صاحب ایک بات میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا جنرلسٹوں پوچھنی تو میں نے ہر بات ہے لیکن ٹائم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اس میں بھی آپ کا ہی فائدہ ہوگا سیز سہولت کارڈ میں بھی آپ کے ہسپیٹلز کا فائدہ اور اگر یہ بند ہوئے تو پھر بھی آپ کا فائدہ کیونکہ آپ تو آپ جو پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا پرائیوٹ ہسپیٹل میں آپ من مرضی کے ریٹ لگائیں گے جہاں پہلے تیس ہزار گورنمنٹ نے فکس کیا تھا یا اکتیس کیا تھا آپ تو آپ پھر مل بھی اپنی مرضی سے چالیس پچاس بنائیں گے تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال جی اس بارے میں خیال یہ ہے کہ دیکھیں ڈاکٹرز جو ہے نا الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ لوگوں سے ہمدردی کرنے والے لوگ ہیں میں اگر اپنی مثال دوں تو پہلے ہمیں اکتیس ہزار ملتا تھا جو سہولت کار سے آپ یہ جو یکم سے بند ہوا ہے آپ خود جا کے سروے کیجئے کہ میں ہسپیٹل میں صرف تمام اخراجات میں ٹونٹی فائیو تانزل لے رہا ہوں اس کے باوجود کہ مجھے وہاں زیادہ ملتا تھا اور اس لیے کہ لوگ تعلق ہوتا ہے واقفیت ہوتی ہے دوسرا خاص کر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو جائز حق ہے وہ پورا ملنا چاہیے اور فیسلیٹریز ہم اس سے زیادہ بہتر دے رہے ہیں اور ٹائملی دے رہے ہیں تو ایسی میں سمجھتا نہیں لیکن ہر ہسپیٹل کا اپنی منیجمنٹ ہے اپنی ان کی سوچ ہوتی ہے ہم تو اپنی بات کرتے ہیں الحمدللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگوں کو پریشان کیا جائے یا ان کو لوٹا جائے یہ تو ڈاک صاحب کیونکہ سیاسی شخصیت ہیں تو اب میں یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ ان سے تھوڑی سیاسی گفتگو بھی کی جائے اور خاص طور پر جھنگ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ڈاک صاحب جھنگ میں پچھلے کچھ دنوں سے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا جب سے نگران سیٹ اپ آیا ہے کچھ تبدیلی ہے کچھ جھنگ میں توجہ دی جا رہی ہے اس کی صفائی پر اس کی بیوٹیفیکیشن پر کچھ توجہ ہے تو اس سوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہے جو یہ کام کروا رہا ہے کیونکہ بہت سے لوگ بہت سے خیالات رکھتے ہیں دیکھیں جھنگ سے جب سے نگران سیٹ اپ آیا ہے تو آپ کو پہلوم ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نام محسن نکفی صاحب ان کا تعلق جھنگ سے ہے اور وہ جھنگ کے دھجی روٹ کے رہشی یہاں کے پرانے یہاں کی گلی محلوں کو جاننے والے لوگوں سے کوئی رابطہ ہے ان سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک بڑے عرصے سے جھنگ محرومیوں کے شکار ہے جو ان کے علم میں تھا اور اس حوالے سے محسن نکفی صاحب نے خصوصی شفقت فرمائی خصوصی فنڈ فرام کیے اور ڈپٹی کمیشنر جھنگ صاحب نے جو ہے موجودہ انہوں نے اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کی پوزیشن کی ہے جھنگ کا کچھ بہتر نقشہ بنانے کی کوشش کی ہے روح کی کوئی آور لوک بہتر بنانے کی کوشش کی ہے تو یہ بلا شبہ ہم نے پہلے بھی اس پہ اپریشیٹ کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی صاحب کو ڈپٹی کمیشنر نیازی صاحب کو بھی اور اب بھی کرتے ہیں لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو برننگ ایشوز ہیں جنگ کا سب سے برننگ ایشو یہ ہے کہ یہاں تعلیم کا فقدان ہے یہاں یونیورسٹی خواتین کے یونیورسٹی کو ختم کیا گیا اور وہ دانستہ طور پر ختم کیا گیا اپنی ناہیلی اس میں کس کا رول ہے آپ یونیورسٹی کا ایشو بہت دفعہ اٹھایا اس میں کون کون لوگ شامل تھے ہم نے تو پہلے بھی کہا کہ اس وقت کے موجودہ ایم پی اے جھنگ کے جو اس وقت ایم پی اے تھے انہوں نے اسمبلی میں بقیدہ کابنٹ میں یہ پاس کروایا اور اس لاہور کالیفار ویمن یونیورسٹی کے اس کیمپس کو ایک کالیج کا درجہ دے کر جھنگ یونیورسٹی میں مرج کروایا اور وہ یونیورسٹی لاہور کالیفار ویمن یونیورسٹی کا کیمپس جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا تھا ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے بنوایا تھا اس میں کسی ایم پی اے میں نے کا نہ کوئی ایک روپیہ لگا تھا نہ پروینشل گورنمنٹ کا لگا تھا چونکہ ہم نے جھنگ یونیورسٹی ہماری منظور ہوئی ہے ہمارے مطالبات پہ اب اس کے لئے فنڈ ایک عرب چوبیس کروڑ روپیہ جو نوٹیفکیشن موجود ہے وہ پڑھا تھا لیکن جھنگ کے تمام نالائک ایم پی اور ایم اے میں نے ایک روپیہ بھی اس سے نہ لے سکے بلکہ اس میں سے دس کروڑ روپیہ جو ہے مراد راز وزیر تعلیم چکوال میں لے کے چلے گئے آن ریکارڈ موجود ہے دس کروڑ روپیہ بزدار صاحب لے کے چلے گئے اور جھنگ کو دس روپیہ بھی نہیں ملے آج تک ایک دس انٹے بھی اس یونیورسٹی کے لیے نہ لگ سکی اور نتیجہ تن اس یونیورسٹی ویمر یونیورسٹی کا بوٹا ختم کر کے وہاں جو ہے وہ جھنگ یونیورسٹی کی پھٹی لگا دی گئی بورڈ لگا دیا گیا اور ایم پی اے صاحب اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا ہے اچھا ان کا لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیلے ہو جائے اگر وہ اسی گوجہ روڈ پہ بنتی تو ڈیلے والا فارمولہ تھا تو آپ پہ الزام تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت بڑی مہم چلائی ڈاکٹر صاحب نے اور یہ کوئی یونیورسٹی کو اوور آر ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں یونیورسٹی تو وہاں رننگ میں فوری طور پر لائی گئی ہے ان کیا خیال جائے ہیں یہ ایک میں کہتا ہوں جہالت سے اسے بڑی جہالت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جو ہم ہمیشہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر دنیا کا کوئی طبقہ کوئی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا اللہ نے خود فرمایا کہ سب سے پہلے اقراب اسم ربی کللہ دی خلق اللہ تعالی نے سب سے پہلے لفظ ہی پڑھنے کا کہا ہے علم کا کہا ہے تو اس لئے ہم یہ چاہتے تھے کہ یہاں دو یونیورسٹیاں بنیں ایک نہ بنیں تاکہ دو یونیورسٹیوں میں جہاں اگر ایک یونیورسٹی میں پانچ ہزار یا دس ہزار طلبہ پڑھیں گے تو دوسری یونیورسٹی میں پانچ دس ہزار طلبہات ہوں گی ایک یونیورسٹی میں اگر پانچ ہزار ایمپلائیز ہوں گے مالی چوکیدار ڈرائور پروفیسر لیکٹر تو دوسری یونیورسٹی میں بھی ہوں گے لوگوں کو روزگار ملے گا لوگوں کو عام درفت میں ملے گا اب جو بچیاں یہاں سے فیصلہ با یا لاہور جاتی ہیں یہ جو ہماری مشکل کام ہے اور یہ یہاں سے جانا خرچہ کرنا والدین کے لیے بچوں کے لیے بھی مشکل ہے اور بلکل سیکورٹی وائز ہم بچیوں کو نہیں بھیجتے جھنگ کے لوگ لاہور میں آپ کو یاد ہوگا جب وہ یونیورسٹی بنی ویمن یونیورسٹی کو ختم کیا گیا میرے علم میں ہے کہ کم از کم پندرہ سو بچیاں جو چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھ گی تھی تعلیم چھوڑ کر کے یہ قابل افسوس بات ہے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ اس وقت آپ کی نظر میں جھنگ میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو فوری حل طلب ہے تاکہ وہ میسیج جو ہے وہ سی ایم پنجاب تک کسی طرح پہنچے اور اس پر کوئی کام شروع جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترم وزیراعلا صاحب کو چاہیے کہ ایک تو فوری طور پر جو جھنگ کی اندرونی گلیوں کا سب سے برننگ ایشو ہے وہ سیورج ہے جہاں نہ بچے بچیاں تعلیم کے لیے نکل سکتے ہیں نمازی مسجدوں میں نہیں جا سکتے ہیں بڑے خواتین مریض وہ بیچارے نہیں جا سکتے ہیں ہر گلی جو ہے وہ ایک طلاب کا منظر پیش کر رہی ہے سیورج کے پانی کھڑے ہیں کیونکہ مین سیورج بند ہوتی ہے پیچھے بیک مارتی ہے تو ہر گلی میں پانی کھڑا ہے اس کا فوری طور پر حل کیا جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک سیورج نہیں ڈالے اس سے پہلے جسے کہا جاتا ہے کہ ارجنٹ اس کا آپریشن کیا ہو سکتا ہے وہ اس کہا ہے کہ اسے ڈی سلٹنگ کی جائے آپ بڑی سیورج سے گلیوں کے اگر ڈی سلٹنگ فوری طور پر کر دیں اوپر سے بارش کا موسم ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 50% مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا کہ جب باٹر فلو ہونا شروع ہو جائے گا اس کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو صحت کے لیے یہاں سے فیصلہ با یا کئی ریفر نہ ہونا پڑے اور وہ جاتے جاتے اپنا راستے میں دم نہ توڑ جائیں انہیں ہسپتالوں میں انہیں کچھ سہولت مل سکے جھنگ کے مسائل تو بہت سے ہیں ان پر بہت سے بات ہو سکتے لیکن ٹائم محدود تھا ڈاک صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیا اور خاص طور پر سہولت کارڈ پر گفتگو کی اور جھنگ کے مسائل کو کچھ حد تک ہم نے کوشش کی کہ ڈاک صاحب سے ان پر بات کروائی جا سکے ہم کوشش کریں گے کہ نیکس ٹیسی پروگرام میں ان سے جھنگ کے جو مسائل ہیں ان پر تفصیلی گفتگو ہو سکے اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان سید عدنان نور کو اجازت دیجئے آلانی کے بعد